اب فیملی سپورٹیو ہے لیکن میں اپنے ویوز کو بتانا چاہوں گی کہ مصطفی علی شاہ جو کہ ابھی ایک موڈل کے طور پر سامنے ہیں ایک سٹار کے طور پر سامنے ہیں جب یہ آئے ٹک ٹوک پر اس سے پہلے انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا کاکول اکیدمی میں جو کہ اس سے بلکل مختلف ہے اس میں خاصے دیسنٹ لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہواں نکل گی نا بلکل وہ ایک میرا ورسٹ ڈریم ہے جو میں سوچنا نہیں ساتھ تھا اس کو دیکھ کے راتوں کی نیندے اڑ جاتی ہیں کہ وہ بھی ایک ٹائم تھا اور آج ہم کدر ہیں تو اس وجہ سے I wanna know کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہاں پر سنائے بال بھی کٹوا دیتے ہیں اور آپ کو بلکل ایک ڈیسنٹ سا بچہ بنا دیتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں پورا ڈسسپلن ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب ہم اس در تھے تو ہمارے ساتھ جتنی ہی رگڑا لگا ہے نا ایک ورڈ ادھر یوز ہوتا ہے رگڑا جس میں ہوتا ہے کہ آپ کو صبح ارلی ماننگ اٹھا دیا جاتا ہے دن اس کے بعد میرا کوس اردیوں کا تھا تو آپ کو برف پر لٹا دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اوپر گرم پانی پھینکتے ہیں اخیر قسم کی پنشمنٹ ہوتی ہیں تو وہ لائف اور یہ لائف ٹوٹلی اپوزٹ مصطفیہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایک انسیڈنٹ آپ کو پنشمنٹ ملی ہو یا سزا دی ہو یا آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے کچھ کروایا گیا ہو تو وہ ہم سے بھی شرع کریں وہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ پی اے میں جو تھا کاکل کا ایک تو ویدر بہت چینج تھا فل سردی تھی اخیر برف والا سین تھا تو مورننگ میں یہ سین ہوتا تھا کہ ہمیں باہر برف پر بٹھا کے ہمارے اوپر پانی پھینکتا جاتا تھا اور ہرلی مورننگ کو اٹھا کے تو وہ والے جو ایک ہورر والا سٹوری آتی ہے نا میند میں اب تو کافی دپرسنگ ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ٹائم گزر گیا آپ ٹک ٹک پر بہت زیادہ ان ہیں کسی کو فالو کرتے ہیں ٹک ٹک پر دیکھیں سارے ہی بہت اچھے جا رہے ہیں فالو انہ سنس کے آپ کی اپنی پرسنیلٹی ہونی چاہیے جو میری theme ہے جو میرا motor وہ میرا اپنا ہے جو میں خود تو اس لئے میں کسی کو فالو نہیں کرتا باقی میں سارے فرنڈز ہیں سب کو وہ تو فال انگلیس میں تو سارے ہی آتے ہیں ٹین ایج گزار شکین How was that? It was good میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ٹین ایج میں ہمارا نا مین جو فیکٹر ہمارا جو صحیح ہے نا وہ بگنے نیس ویسے کیونکہ ہمارے فادر ہمارے سر پر تھے انہوں نے مجھے اتنی رسکشن تھی کہ still مجھے یاد ہے آج سے دو سال پہلے یونیورسٹی ٹائمنگ میں بھی مجھے سات بجے ڈیڈلائن تھی میں کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوں ملتان میں ہوں میں نے سات بجے گھر انٹر ہونا ہے اس کے باد بابا کا فون آنا ہے اور پھر اس کے باد بینڈ پر جانی ہے کبھی اببو سے ڈانٹ پڑی؟ مار پڑی؟ نہیں مار نہیں پڑی ڈانٹ تو بہت کھائی ہے ایسا تھا نہیں کہ مار پڑی یہ بتانی رہے نہیں نہیں مار نہیں پڑی میرے بابا بہت سویٹ ہے لڑکوں کو پڑ جاتی ہے نہیں مجھے پڑی انہیں ایسی عرکت نہیں کہ کوئی کسی لڑکی سے؟ نہیں لڑکی سے مار نہیں کبھی بھی نہیں نہ عورت پہ ہاتھ پھائے نہ عورت سے ہاتھ کھائے مصطفہ اب ایک ریپڈ پہر ہو جائے are you ready for that? yes ready ایک دفع پھر سوچ لو yes ready مشکل میں پڑ سکتے ہو کھوئی مسئلہ ہے مشکلوں سے نبرداز ماں ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے کھوئی ٹینشن ہے اب start کریں okay your favorite food biryani favorite hobby football favorite song sad collection کیوں ایسی مطلب soothing song soft music so sad collection سارے سارے old song اس طرح کے مزاج والے لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں ان کی محبت ہوئی ہوتی ہے یا ان کو محبت نہیں ملی ہوتی لا حاصل محبت ہمارا عشق مکمل ہے مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا آگے پچھو okay your favorite movie favorite movie اے دلے مشکل hmm favorite actor lanveer singh fawad khan legend favorite actress actress Hania Amir Hania Amir کیوں Hania Amir میں ان کو تب سے فولو کر رہا ہوں جب ان کے dub smash پر start-up تھا اور ان کے 200k 200 followers تب سے میں ان کو فولو کر رہا ہوں اور اب ماشاءاللہ سے کافی اچھے جا رہے ہیں ان کے بارے ہیں وہ جو انوچین سا فیس ہے وہ بہت کیوٹ ہے وہ بہت کیوٹ ہے یہ خرش جنے جو جانب جس میں میں ایک نام آپ کو دوں گی اور بغیر کچھ زیادہ سوچے جو پہلا خیال اس شخص کے بارے میں آئے بہت کیا بہت کیا بہت کیا بہت کیا نیاسانی جیگر حریسالی چیوٹ میں احب جاہر چیوٹ جنت چیوٹ مجی ایسن شوٹ لیوو لیوو لیووو انجل انجل بہتو اکے والیشپا والیشپا ہاریس ہلی اور علیشپا میں ایسا کیا کامن ہے کہ آپ نے دونوں کو کیوت کا ہے؟ ہاریس بھی کیوت ہے ہاریس کو کبھی ملے نا تو وہ بہت بیبا سا بچہ لگتا ہے اس کی آنکھوں میں شرارتے ہیں بہت جاتاں اچھا what about kamval kamval she's really nice arika arika it's cute وہ بھی کیوتے چھوٹی سی ہے میں لے تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن she's really cute talented بھی کہہ سکتے ہو اس کو بہتا zulkarnan zulkarnan بھی talented you don't make videos with girls i want to know why what is the reason behind she's کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے ایک تو میں یونی کچھ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل ہر بندہ یہی trend فولو کر رہا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ video بنا رہا ہے دوسرا کہ honestly speaking مجھ سے نہیں ہوتا میں نہیں کسی کے ساتھ comfortable سکتا کہ آپ کسی ریندم فرینڈ کے ساتھ بھی پبلکلی کیونکہ آپ کی فیملی بھی ہوتی ہے میری فیملی میں بھی تھوڑا سا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ video بنا رہا ہوں اور دوسرا جو میرا ایک اور پریسپشن یہ ہے کہ ٹک ٹک ایک لوکل اپ ہے فیملی والے لوگ یا پس میں کزنز یا دوسٹ یا دوسٹ یا ٹک ٹک ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ٹک 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 ڈیوز بنا رہے ہیں کہ ٹک ٹک ٹھک ٹک 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 ٹراہ کنزمیگ ہو گیا ہے گیا ہے کافی لوگ کافی لوگ ی غیرہ سوڈنس کو دیکھ لیں میرا روڈ سے گزرے ہوگی مجھے آپ کو سائٹ پہ ایریا میں روڈ پہ ہی امیندن آپ کو لڑکے لڑکے ہیں ویڈیوز بناتے میں نظر آئیں گے یہ تھوڑی سی چیز ہے جو بری ہے آج کل کے دور میں کیونکہ پروڈکٹیوٹی کچھ نہیں کر رہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے باقی میند آپ لوگ کریں ویڈیوز بنایا ہے وہ اس کی کوئی اس سے منع نہیں کر رہا لیکن اپنا ٹائم یوٹیلائز رکھیں ہر ٹائم ویڈیوز کے پیچھے نہ لگا مصطفیٰ کیا کوئی ایسا شخص ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو بلکل اچھا نہیں لگتا جس کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے ایسا شخص نہیں آرہی ایسا ایک شخص تو ہوتا ہے میری لائف میں پرسنلی ایسا نہیں ہے کوئی بھی نہیں مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں مصطفیٰ بہت سے لوگ آپ کو بھی اپروچ کرتے ہوں گے آپ سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کوئی یونیک بات کسی ایک شخص کی جس نے آپ سے کی ہوگر یاد ہے تو ہمارے سے شیئر کریں میں یار اب تو ایکٹر ہے ماشاءاللہ سے تو آج سے دو سال پہلے جب میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا نام ہے حماد شویب میں نے ان کو میسیج کیا تھا اور اس کے اچھے خاصے فالورز تھے تو مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے وہ ریپلائے کریں گے بھی یا نہیں میں نے ان سے نہ تب بیٹ کی ٹپ مانگی تھی حماد وہ جو پتھان لگتا ہے بہت خوبصورت ہے نہیں وہ ایکٹر ہیں اب ہم ٹی وی کے ڈراماز میں آرہے ہیں ان کی بیٹ بہت اچھی لگتی تھی جب میں نے ان کو میسیج کیا تو ان کے مجھے دو دن بعد ریپلائے آیا اور ریپلائے آنے کے بعد میں تھوڑا ہائپر ہوں میں نے کہا دیکھیں انسان اللہ عزت دیتا ہے تو آپ نے ریپلائے تو کر دینا چاہیے انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ سر اگر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اتنا فیم ملے لائف میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہوتے ہیں انسان کو ریپلائے کرنا اور آج اونیسلی سپیکنگ میں